یہ سلے کولیت کو چھوڑو یہ سلے کولی موقع کی دانگ میں رہتے ہیں ایک ہو جاؤ سنی وابی ایک ہو جاؤ اپنے کوئن ہندووں کے سامنے جب لڑائی ہوتی ہے تو ہندو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو سنی ہے کہ وہاں بھی ہے ہمیں تو بس اسلام کے نام پر مارا جاتا ہے یہ جگرے چھوڑو یہ مولیوں کا نہیں یہ اس کے رسول کا معاملہ ہے یہ توہین رسول اور عظمت رسول کا معاملہ ہے سلے کولیت کو چھوڑو میں کہتا ہوں ہندوستان جب آجاد ہوا تھا تب سارے پانچ چھ کروڑ مسلمان تھے آج اون پیپر تیس کروڑ ہے لیکن یوں جو دیکھو صحیح معنی میں دیکھو تو آج اوریجنل مسلمان پانچ کروڑ بھی نہیں ہے کیوں باقی کہ وہاں بھی ہو گئے دیوبندی ہو گئے شاہ ہو گئے چکرالی ہو گئے کادیان ہو گئے مسلمان جو صحیح معنی میں جس پر اطلاق ہوتا ہے وہ دین با دین کم ہوتے جاتے ہیں اسی لئے تو ہم مار کھاتے ہیں اسی لئے تو یہ وسلم رجوی اور دوسرے سادھووں جیسے ہمارے سرکار کیسان میں توہین کرتے ہیں اور ہم کتنے کائر ہیں کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے ریلی نکالتے ہیں آویدان پتر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک کافر کے پاس جا کے ہاتھ جوتے ہیں کہ شاہ بھاڑا تھی اوے کئی تھا ہی سکے آویدان پتر دیو پھلا نہ آئے ہمارا آکا نیشان میں توہین کرتے ہیں اے تجھے معلوم نہیں وہ گورنمنٹ کے امہ اور اشارے پہ کام کرتے ہیں یہ ایلیکشن کا فائدہ اٹھانے کے لئے یہ کوموادی آتا اور کھلا کرتے ہیں لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کسی گستا کے رسول کو اس کے انجام کو پوچھا دیں بس آویدان پتر دیتے ہیں پھوٹا پڑاتے ہیں چھاپے میں اس کا پھوٹا آجاتا ہے سب کو کہتا ہے یہ اس کے رسول نہیں ہے خیر گستا مانو در کو نکالو کسی کے باپ سے مت درو ہندوستان ہمارے باپ کا ہے سارے نو سو سال ہم نے حکومت کیے اور ڈلی کی شیط پہ چاہے بھاجب ہو کے چاہے کانگریس ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈلی کی شیط پہ کوئی بھی بیٹھے سب کو بٹھانے والا میرا گریب نواز ہے لوڈ کردن جب اج میرے مقدس آیا تھا تب اس نے کہا تھا کہ بجاہر ہندوستان پہ ہم حکومت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر ہندوستان پہ کوئی حکومت کرتا ہے تو اج میرے میں سویا ہوا نارے تکبیر نارے رسالت عظمت مصطفیٰ ہند کا ایک ہی راجہ ہند کا ایک ہی راجہ ان سے سرکار شاہ مینہ ہماری طاقت ہماری ہمار سبحانہ بس آخر میں ایک ہی بات سندیت میں مجبوط رہو مسلکِ آلہ حضرت میں ٹنہ ٹن رہو یہ کچھ مولوی بھی سلے کھلی ہو گئے بابیوں کے یہاں بیٹھتے ہیں چاہ پیتے ہیں کوئی ہمارے جامی میں جیسا دیکھ جاتا ہے لہتا ہے کہ وہاں بھی کہیں جاتا ہے حضرت میں اس کو سودہ تارے اس کو سودہ نا نہیں ہے تو خود بگر گیا اس کو کیا سودہ دے گا اور ہمارا مشن ایک ہے ہم کسی وہاہبی کو سنی نہیں بنانا چاہتے ہمارا مشن ہے آپ کوئی سنی وہاہبی نہ بنے ایک چیز یاد رکھو کسی وہاہبی کو سنی بنانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کسی سنی کو وہاہبی نہ ہونے دینا اگر وہاں بھی اپنے اکیدوں سے توبہ کر کے مسلمان ہوتا ہے تو جہے نصیب اور اگر توبہ نہیں کرتا تو سرکارِ آلہ جتنا تو فیصلہ کر دیا تیری دو جک سے تو کچھ چینہ نہیں کھلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا بہت اسی پر ختم کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اللہ ہمیں زندگی کی آخری ساس تک مسلقِ آلہ حضرت پر مجبوطی کے ساتھ قائم رکھیں اور اسی مسلقِ برحق پر مجبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے مدینہ تیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے اور مدینہ تیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سادت آمین یا لب العالمین السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ اٹھوں گا تو نہیں گرشی ایک کج ہے یہی ہو گرشی پہ بیٹھوں گا ہٹ جاؤں گا تو حضرت اگرامی ماشاءاللہ ماشاءاللہ